شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رات سوتے وقت تین بار یہ صورت پڑھنے جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ نظر آ جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا واقعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج بہت ہی خاص ٹوپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر بہت ساری بہنوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے اگر آپ پر جادو کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے انشاءاللہ جسے آپ کو جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے تعویزات دفن ہے وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو باب علم سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہو کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھئے گا محترم ناظرین امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے جو منتر پڑے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اس یعنی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر اسے مدد مانگی جاتی ہے سخترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑا جاتا ہے یا حرام اور غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور انہی وجوہات کے بنا پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی دھی اس سے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا بڑا برا عمل ہو سکتا ہے آج کل تو ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے کسی کے رشتے نہیں آتے وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے کسی کی سستی اور کاحلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کسی نے جادو کیا ہے اور اس کے ذریعے بندیشیں کرا دی ہوں گی الغرض ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہوں گی اگر ان علامات میں سے ستر فیصد کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اس سے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہے جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے درندے شیر کتا جنگلی جانور سانپ بچو چھپکلی بلی قربانی کے جانور بڑا گوش دیکھنا بندر بیل اونٹ خنزیر وغیرہ دیکھنا نیند میں رونا چیخنا یا ہسنا آوازیں دینا جھٹکے لگانا جیسے کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلایا ہو کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف صدا ہو کر بھاگنا ڈراؤنی شکلیں دیکھنا خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا نیند کا کچھا ہونا رات کو نیند کا نہ آنا نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا انسانی غلازت دیکھنا کبریں مردے دیکھنا کھنڈرات میں خود کو دیکھنا ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھیلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ تازہ جادو کیا ہے اور ابھی جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ علامات انتہائی سخت ہیں اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے جب علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے اس سے بچنا کیسے ہے اس کا بھی مکمل طریقہ آپ کو ضرور بتائیں گے جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا بہت تھکاوٹ محسوس کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا رشتہ داروں گھر والوں اور دوست آباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا ازواجی معاملات منقطع ہو جانا گھر والوں بیوی بچوں والدین بہن بائیوں سے نفرت محسوس ہونا سر سینے کمر کے نچلے حصے یا کندھے میں دباؤ بوجھ اور درد محسوس ہونا ایسے محسوس کرنا جیسا کہ سر پر اور کمر پر سوئیاں چھوڑ رہی ہوں نماز قرآن آزان وغیرہ سے کراہت تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفری خیالات کا آنا مسجد جانے سے گبرانا دل کا تنگ پڑنا جسم میں کٹ لگنا خون کے چھینٹے گرنا جسم پر بال نظر آنا بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا مو سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا بعض لوگوں کے چہرے بورے نظر آنا ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا ایسا جادو عموماً کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کیلئے کیا جاتا ہے ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چوبوئی ہے اس کی تکلیف کا محسوس کرنا یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی تھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے اگر مریض جسمانی طور پر بیماریوں اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں ہر ایک کی مختلف رائے ہو ڈاکٹرز کے رپورٹس کلیر ہوں تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا گھر میں دل نہ لگنا بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے اگر میاں بیوی پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا اور بیوی پر کیا گیا ہو تو وہ خاون سے نفرت کرنے لگے گی کسی کسی وقت جب وہ شخص یا میاں بیوی اسے سہری جال سے باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہ ہی حرکت کرتا ہے رشتے کی بندش لڑکی خوبصورت بھی ہے تعلیم یافتہ بھی ہے جہیز کی بھی پرابلم نہیں ہے عمر بھی مناسب ہے رشتے موجود بھی ہیں لیکن رشتے کہیں تیہ نہیں ہو پاتا یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں اگر کوئی بھولے سے آ جائے تو رشتے تیہ نہیں ہوتے اولاد کی بندش میں ابھی بھی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں دوسرے تیسرے مہینے میں ہی ڈی این سی کرنا پڑ جاتی ہے یا بچہ پیدا ہونے کے چالیس دن کے اندر اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم بھی سبز ہو گیا ہوتا ہے میہ بیوی کی جدائی بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میہ اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اترازات کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں یا جو عامال ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں نامعلوم بیماری کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں بے حد بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرہ پکڑا نہیں جاتا کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں کبھی میدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری پہنچ جاتی ہے اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی یہ ہمارا روز مرہ کا مشاہدہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی عامل کے پاس کسی پیر کے پاس کسی مولوی کے پاس جانے کے ضرورت ہرگز نہیں ہے یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے البتہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو گھر پر جادو ہونے کی بیس نشانیاں بھی بتاتے ہیں شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے ان میں جادو و ذریع عمل ہے جسے خالصتا شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے جادو کے لئے عربی زبان میں سہر کی اسطلاح کی جاتی ہے قرآن و سنت میں سہر یعنی جادو ایسے عمر کو کہا جاتا ہے جس میں شیطین کو خوش کر کی ان کی مدد حاصل کی گئی ہو پھر شیطین کو رازی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کالمات ہو اور شیطان کی مادہ سرائی کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے کبھی ایسے عمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی اور نجاست کی حالت میں رہنا وغیرہ امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں شریعت میں سہر یعنی جادو ہر اس کام کے ساتھ ہے جس کا سبب مخفی ہو اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمائی ہو غرض سہر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک مہائدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا سہر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریہ وہی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا حدیث صحیحہ سے ثابت ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور صورت فلق اور صورت الناس جن کو ماوز دین کہتے ہیں وہی کی گئی پھر جبرائیل علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا تلسم فلانہ کونے میں رکھا ہوئے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو بھیجا کہ وہاں سے وہ تلسم لے کر آئیں یا وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کی گرہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑیں جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہو پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جندم ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو گر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے اس قانون پر قلفہ راشدین نے سختی سے عمل کیا انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دو چار ہو سکتا ہے اس لیے کسی بھی دن معوز دین اور مسنون دعاوں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے کالا جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاکتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت مقررہ پر ہی آئے گی لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے اس روح شریعت کسی پر جادو کرنا یا کرانا کفر ہے اور اس کا کرنے والا اور کرانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا کرایا تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے مختصر یہ کہ جادو خالصتاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا دور رہنا اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کا بنیادی تقاضہ ہے جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامات ہوتی ہیں بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کسی پر جادو ہو اور اس میں کوئی علامت بھی نہ پائی جائے یاد رہے کہ یہ علامات بکسرت بار بار ظاہر ہوتی ہیں جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں نیند میں جادو کی علامات میں سے چند ایک یہ ہیں نمبر ایک ہوا میں اڑنا نمبر دو سمندر پہاڑ دیکھنا نمبر تین درندے شیر کتا جنگلی جانور سانپ بچھو چھپکلی بلی قربانی کے جانور اور بڑا گوشت دیکھنا بندر بیل اونٹ خنزیر وغیرہ کو دیکھنا نمبر چار نیند میں رونا چیخنا یا ہسنا آوازیں دینا جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہے کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور خوف صدا ہو کر بھاگنا نمبر پانچ برہنہ مناظر دیکھنا یا کسی کو جنسی زیادتی کرتے محسوس کرنا ڈراؤنی شکلیں دیکھنا خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا نیند کا کچھا ہونا رات کو نیند کا نہ آنا نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا انسانی غلازت دیکھنا نمبر چھے قبریں مردیں دیکھنا کھند رات میں خود کو دیکھنا ویران جگہوں پر دیکھنا اونچے لمبے یا جھوٹے قد کے سیاہ رولے دیکھنا جاگنے کے بعد خواب بھول جانا نمبر ساتھ سوتے میں دیکھنا کہ اس کو کوئی چیز کھیلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے نمبر آٹھ عیسائیوں کے گرجے سلیب کے نشان اور پادری وغیرہ یا کسی مخصوص دین کے شعار دیکھنا جاگتے ہوئے جادو کی علامات یہ ہیں نمبر ایک جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا بہت تھکاوٹ محسوس کرنا نمبر دو طبیعت میں چڑچڑا فن اور تنہائی پسند ہو جانا نمبر تین چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا نمبر چار رشتہ داروں گھر والوں اور دوست آباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جگڑے پیدا ہو جانا بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا ازواجی معاملات بگڑ جانا نمبر پانچ ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے کوئی میرے ساتھ ہے انجانہ سا خوف کے گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا نمبر چار بہت زیادہ بے چینی شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا نمبر پانچ دم کے درمیان شدید نیند کا آنا نمبر چھ عموماً پیٹ اور چہرے کا کھولا ہوا محسوس کرنا بازو ٹانگ وغیرہ کا سختی سے اکڑنا کندے اور سر میں شدید بوجھ محسوس کرنا نمبر آٹھ میدے میں درد محسوس کرنا جیسے کوئی چیز گیند کی شکل میں گھوم رہی ہے نمبر نو غیر ارادی طور پر تیزی سے حرکات کرنا جسم کا گرم ہونا نمبر دس دم کے بعد یوں لگنا کہ کسی نے سارے جسم کے ڈنڈے سے پٹائی کی ہے اور اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور خوشگوار نہ لگنا بے چین رہنا نمبر بارہ ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے نمبر تیرہ جسم میں کٹ لگنا خون کی چھینٹیں گرنا جسم پر بال بال نظر آنا بالوں اور کپڑوں کا کٹنا آنکھوں کے سامنے دھاگے بال سانپ وغیرہ نظر آنا نمبر چودہ بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا مو سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا نمبر پندرہ کاروبار کا اچانک بند ہو جانا نمبر سولہ بعض لوگوں کو چہرے پورے نظر آنا ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا نمبر سترہ رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات کا ٹوٹ جانا نمبر اٹھارہ آیام میں بے ربطگی ہونا نمبر انیس ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چھوئی ہے اس کی تکلیف کا محسوس کرنا یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں ہر ایک کی رائے مختلف ہو اور ڈاکٹری رپورٹ کلیر نہ ہو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے کبھی مریض میں ان علامات میں سے کوئی علامات بھی نہیں پائی جاتی اور یہ شاز و ناظر ہی ہوتا ہے ایسے شخص کی علامات دم کے درمیان زیادہ واضح ہوتی ہے دم کے درمیان کی علامات یہ ہیں نمبر ایک دم کرنے والے کے چہرے کو بدنما دیکھنا یا اس سے خوف کھانا یا مزہکہ خیز صورت دیکھنا نمبر دو دم کے درمیان جسم میں چونٹیاں چلتی محسوس ہونا نمبر تین شدت سے رونے یا کہہ کے لگانے کو دل کرنا نمبر چار بہت زیادہ بے چینی شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا نمبر پانچ دم کے درمیان شدید نیند کا آنا اگر آپ میں ان میں سے کوئی بھی علامات پائی جائے تو آپ ہر وقت ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال کریں قرآن مجید کی تلاوت مسنون اذکار اور دعاوں کا اتمام کریں خصوصاً آیت القرصی صورت الفلق اور صورت النات صبح و شام کم از کم تین تین مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں دن بھر کسرت سے پڑھیں تو یہ مزید بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر قسم کے شر اور جادو سے حفاظت فرمائے آمین محترم ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں صورت بکرا دس بار ختم کر کے پانی پر دم کریں اور اس پانی کو گھر والے نہارمو پی لیں انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں ہر مرتبہ ہر کونے میں آزان دیں انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل ختمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن صورت بکرا دس بار مکمل پڑھنی ہے آپ خود پڑھیں یا پھر سب گھر والے مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں دوسرا عمل یہ عمل گھر میں آپ خود کر لیں انشاءاللہ جس نے جادو کیا ہوگا وہ خواب میں نظر آ جائے گا اور جہاں جادو دفن ہوگا اس جگہ سے تعویز آپ کو ظاہر ہو جائیں گے عمل یہ ہے کہ آپ نے رات سونے سے قبل پانچ بار ابل و آخر دروش شریف پڑھنا ہے پھر یا جبارو یا قہارو کو تین سو مرتبہ ورد کر کے کسی سے بات کیے بغیر ہی سو جانا ہے انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ اور وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا یہ عمل آپ نے چار دن تک مسلسل کرنا ہے یا تو پہلے ہی دن آپ کو وہ نظر آ جائے گا ورنہ دوسرے تیسرے یا پھر چوتھے دن تو ضرور آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا جیسے ہی اس جادو کی تعویز آپ نکالیں گے آپ کا جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا ناظرین کمنٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں ناظرین کمنٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں